اسلام علیکم ورحمت اللہ قاتو قرآن کلاس نوے سورہ آل عمران کی آیات بانوے ترستان میں کی تجویر ترجمہ اور تفسیر ملائزہ فرمائیں وما تنفقوا مما تحفون وما تنفقوا من شئر فانا اللہ به علیم وما تنفقوا من شئر فانا اللہ به علیم كل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل كل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزلت توراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنيفا وما كان من المشرکین ان اول بیت مدع للناس لالذی ببکت مبارکا ان اول بیت مدع للناس لالذی ببکت مبارکا وینکم وهدnیلعالمین اینا وا دا سلوانم 60 فیه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البيت من استطاع ایلیه سبیلا وللہ علی الناس حج البيت من استطاع ایلیه سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین لن تنالو البرا لن تنالو البرا حرگز نہ پہنچو گے تم نیکی کو حتی یہاں تک کہ تنفقو خرچ کرو تم مما اس میں سے جو تحبون پسند کرتے ہوتم وما تنفقو اور جو بھی خرچ کرو تم من شین لیکن کسی چیز سے فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالی بھی اس کو علیم جاننے والا ہے جاننے والا ہے کل الطعام ہر ایک کھانا کانا تھا حلن حلال لبنی اسرائیلا بنی اسرائیل کے لئے اللہ سوائے اس کے ما حرما جو حرام کیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے علی نفسی اپنے آپ پر من قبل اس سے پہلے ان تنزلت تورات کے نازل کی گئی تھی تورات کل کہہ دیجئے فَأْتُو تو لے آؤ بِتْتَوْرَاتِ تورات کو فَتْلُوْهَا تو پڑو اسے اِنْ كُنْتُمْ اگر ہوتُمْ صَوَدِقِين سَچِ فَمَنِفْتَرَا تو جس نے بھی بنایا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَةَ اللَّهِ تعالیٰ پر جھوٹ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں ہم الظَّالِمُون جو ظالم ہیں قُل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَتَّبِعُو تو اتباع کرو مِلَّةَ اِبْرَاہِمَ اِبْرَاہِمَ علیہ السلام کے طریقے کی حنیفہ یک طرفے کی وَمَا کَانَا اور نہیں تھے وہ مِنَ الْمُشْرِقِين مشْرِقُوں میں سے اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِن بے شک سب سے پہلا گھر وہ دعا جو بنایا گیا لِنَّا سے لوگوں کے لئے لَلَّذِي البتا وہ ہے بِبَقْقَاتَ جو مکہ میں ہے مبارکن برکتوں والا وَحُدًا اور ہدایت والا لِلْعَالَمِين جہان والوں کے لئے فِيهِ اس میں آیات نشانیاں ہیں بَيِّنَاتٌ وَاضِح مقامِ اِبْرَاہِيم مقامِ اِبْرَاہِيم وَمَنْ دَخَلَهُ اور جو بھی داخل ہوا اس میں کانا ہو گیا آمِنَا آمِنَا رَاسْتَكِ وَمَنْ پچھلے پارے کے آخر میں ہم نے جو مختلف نکات پڑے ان میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی ایمان کی اصل حالت میں نہ ہو اس کی کی ہوئی ظاہری کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اور اگر اسی حالت میں ایمان کا اعلان کرنے کے بعد وہ اپنی کیفیات بدلتا رہا اپنے عمل کی حالت تبدیل کرتا رہا اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْعَلْزِ ذَحَبًا وَلَا بِفْتَدَابِ کہ ان میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی اگر پوری زمین بھری ہوئی سونے کی بدلے میں دے تو ان گناہوں کے بدل کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی صحیح راہ پر نہ ہونے کے بغیر خواہ خرچ کیا جائے خواہ محنت کی جائے خواہ کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے نیکی کی کوئی بھی شکل ہو اگر اللہ کے ساتھ صحیح رابطہ نہیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو اسی نظریہ کا تسلسل آج کے سبق میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالو البرا حتی تنفقو مما تحق بھول تم اس وقت تک نیکی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے مال کا وہ حصہ نہ خرچ کرو جس سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے اور جو چیز بھی تم جو بھی کسی چیز سے کسی مد سے تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں جو ہم کسی کو مال دے رہے ہیں چلو یہ گھر کے کام کا نہیں ہے تو کسی کو دے دیتے ہیں یہ کپڑے جو میں کچھ عرصہ پہنتا رہا اب میرے کام کے نہیں ہے کسی کو دے دیتا ہوں یہ فلان چیز اب مجھے اچھی نہیں لگتی اب مجھے پسند نہیں ہے کسی کو دے دیتا ہوں جو خود پسند نہیں وہ دوسرے کو دے دینا اللہ نے فرمایا نہیں لن تنالو البرا حتی تنفقو مما تحبون تم اس وقت تک بھولائی کی نیکی کی منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے مال میں سے وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی دینا ہو وہ اچھی پسندیدہ چیز دے کے اللہ سے ثواب کمانے کی توقع اور امیت اکنی اللہ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو ہمیں معلوم ہے کیسے کیوں کس طرح خرچ کر رہے ہیں جیسے کل ہم پڑ رہے تھے نا جو میں میں کہ ربکم آلم بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر خیال ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے کیا ارادہ ہے کیا مقصد ہے کیا حدف ہے کہ میں فلان کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات بن جائے میں اس سے فلان کام لے گا میں اس کے ساتھ رابطہ اس لیے کر رہا ہوں کہ فلان فلان معاملے میں میرا راستہ کھل جائے اللہ نے فرمایا جو بھی تم کر رہے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ اس کو خوب جانتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسرے اعتراضات تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ شریعت محمدیہ میں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ کھایا جاتا ہے حالانکہ یہ ملت ابراہیمی سے حرام چلا رہا ہے تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یوں کی کہ کل تاام کان حلل بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہ بعد آنے والی ساری نسلوں میں ہر طرح کا کھانا پینا حلال تھا اِلَّا مَا حَرَّمَا إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِ ما سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص موقع پر اپنے لیے اپنے آپ کو ان کے کھانے سے روکا تھا اس کے علاوہ ہر چیز حلال تھا اس کا پس مندر تاریخ ابن کسیر میں بھی مختلف دیگر تفاصیر میں یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ معروف چیزیں ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے شدت کی بیماری میں انہوں نے اللہ تعالی سے کے سامنے یہ نظر مانی اللہ اگر تو مجھے صحت اطاع کر دے تو میں اپنی دو پسندیدہ چیزیں کھانا چھوڑ دوں جس طرح عام طور پر انسان کوئی نظر مانتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اس طرح نظر مانی اللہ اگر تو مجھے صحت اطاع کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اپنی دو پسندیدہ چیزیں کھانا چھوڑ دوں ان میں دو چیزیں ایک اونٹ کا گوشت اور دوسرا اونٹ کا دو تو یہ یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر کی صورت میں کھانا چھوڑی خاص پسے منظر تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے اور اونٹ کا دودھ پیتے اور آپ دیگر لوگوں کے لئے اسے حلال کہتے ہو حالانکہ یہ تو ملت ابراہیمی سے حرام چلا آرہا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایسی بات نہیں یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور پر صرف اپنے لئے اسے روکا تھا ورنہ تو رات میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا من قبل انتو نزلت تورات تورات تو بعد میں نازل ہوئی یعقوب علیہ السلام نے پہلے اسے اپنے آپ کو روکا تھا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فَأْتُو بِتَوْتَوْرَاتِ فَتْلُوْهَا تورات لاؤو اسے پڑھ کے سناو انکنتم صادقین اگر تم اس اپنے دعوے میں سچیں فَمَنِ افْتَرَعَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِك یہ دلیل یہ سبب یہ ثبوت ملنے کے بعد جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام گھڑے لگائے فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح کہہ دیجئے قُل صدق اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا حق بتا دیا فَتَّبِعُوا مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنیفَ آپ اپنے آپ کو عبراہیم علیہ السلام کے بہت قریب کہتے ہو تو ان کے طریقے کو مانو جانو اور اس کی پیروی کرو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ تو ایک سمت والے انسان تھے وہ تو مشرق نہیں تھے وہ تو مختلف چیزوں کو اضافے کے طور پر شامل کرنے والے نہیں تھے ایک اعتراض کا یہ جواب دوسرے اعتراض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے طرف سے تھے وہ یہ کہ قبلہ بیت اللہ جو ہے یہ مدینہ کی مدنی صورت ہے کہ بیت اللہ میں کے بعد اب مدینہ آنے کے بعد قبلہ تو بیت المقدس تھا قبلہ بیت المقدس تھا اب قبلہ پھر تبدیل کیوں ہو گیا پھر کیوں بیت اللہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ مو موڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قبلہ اول یا اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے اس کی دلیل اللہ نے یہ دی کہ سب سے پہلا گر جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبادت کے مرکز کے طور پر بنایا وہ بکہ بھی مکہ کے لئے دوسرا لفظ یا دوسرا نام بکہ بھی ہے تو وہ مکہ تل مکرمہ میں ہے اس کا مبارکا بڑی برکتو والا وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ اور وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ ہے تمام عالمین کے لئے باعث ہدایت اگر کسی کو اب بھی یقین نہیں آرہا فیہِ آیاتم بیناتن مقام ابراہیم بیت اللہ میں بہت سی واضح نشانیاں اور ثبوت ہیں ان میں سے ایک ثبوت کے طور پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا مقام ابراہیم ایک پتھر جس پر کھڑے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کو تعمیر کرتے تھے امام ابن کسیر نے لکھا کہ جب اس امارت کی اونچائی کم ہوتی اس کے اوپر کھڑے ہوتے جب اور اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا راہیم کو دیکھیں واضح طور پر وہاں پاؤں کے نشان ہمیں نظر آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں لے گیا ہے واضح طور پر دیکھیں اللہ نے نشانی ایک ایسی بتائی ماحول میں جو ہمیں سمجھنے کے لئے آسان ہو کہ اس بیت اللہ میں آپ کہتے ہیں کہ مقات المکرمہ قبلہ نہیں تھا درمیان میں مدینہ تعیوہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سولہ مہینے یا سترہ مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ بیت المقدس کی طرف مڑھ کے نماز پڑھتے رہے اب پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا تو دوبارہ اسی قبلے کی طرف جو اولا بیت سب سے پہلے بنایا گیا گیا گر تھا اس کی بہت سی نشانی آوازیں ایک مقام ابراہیم آپ دیکھ کے پہچان لے ومن دخل جو بھی اس حرم کے حدود میں داخل ہوا وہ امن پا گیا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی بڑا کوئی ظالم ہو اس نے چوری کی ہو اس کا ہاتھ حرم کے اندر نہیں کٹا جا سکتا اس نے قتل کیا ہو اس سے حرم کے اندر اس سے خصاص نہیں لیا دائے سکتا کہ من دخلہ کان آمینہ جو اس میں داخل ہویا گویا محفوظ ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِ حِجُّ الْبَيْت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے ذمہ اس اللہ کے گھر کو ایک بار زندگی میں جا کے حج کے طور پر اسے استعمال کرنا یہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج لازم ہے مَنِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَبِيلَ جس کے پاس اس کی طرف جانے کی استطاعت اور طاقت ہو وَمَنْ کَفَرَ اور جو بھی اللہ کے اس حکم کا انکار کرے زبان سے انکار کرے عمل سے انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنَ عَنِ الْعَالَمِينَ فِرَ اللَّهَ تعالیٰ تمام عالمین سے بے نیاز اور بے پروا بہت مرتبہ اللہ کی طفیق سے جب بھی حج کی پولیسی کا اعلان ہوتا ہے ہمارے خطبات جمعہ بھی اسی موضوع پر ہوتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال اتنا موجود ہے جس سے وہ حج کر سکتا ہے حج کے سیزن میں حج کے اعلان کے وقت اور اس کے لئے کوئی مجبوری عذر نہیں ہے اس پر حج فرض خواہ وہ مرد ہے یا عورت اس سال کتنا تھا گیارہ یا بارہ لاکھ روپے تھا ہر وہ بندہ جس کے پاس بارہ لاکھ روپے موجود اور اسے کوئی عذر نہیں اس پر حج فرض اور اگر ہم غور پرے کریں اللہ ماشاءاللہ ہم سب پر حج فرض ہوتا ہے ہماری گاڑی کتنی قیمتی ہے ہمارے پلارٹ کتنے قیمتی ہیں یہی تو ہماری پروپٹی ہے یہی ہمارے یا ہاتھ میں پیسہ ہے یا بینک میں پیسہ ہے یا پلارٹ کی شکل میں پیسہ ہے یا گھر میں رکھی ہوئی ماں بینوں کے کنگنوں اور چوڑیوں کی شکل میں پیسہ ہے ہر بندہ جس کے پاس بارہ لاکھ تھا اسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس نے حج کے لئے درخواست نہیں دی وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہر وہ عورت جس کے پاس اتنے زیور اتنا مال موجود تھا کہ وہ حج کر سکتی تھی اور اس کے پاس محرم کی سہولت بھی موجود تھی اس نے گویا اللہ کے حکم کو نہیں مان تو اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہئے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہر حکم ہم بروقت مانے سمجھیں اور اس پر عمل کریں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ حرماللہ